اسلام علیکم دوستوں امید پہ رہتا ہوں سب کہہ رہا کہلے سنگے میں بھی کرتے ہیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں جو کھرگوشنی ہوتی ہے وہ بچے دینے سے پہلے اپنا گوصلہ بناتی ہے اس کے بعد اپنے بھال نوستی ہے اس کے بعد بچے دیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئی تھی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے اور میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایگن کے بٹن کو کلک کریں وہ بچے دینے والی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے بھال نوستی ہے بھال اس لیے نوستی ہے کہ جو اس نے اپنا گوصلہ بنایا ہے اس پر یہ اپنے بھال رکھے گی اس کے بعد یہ بچوں کو آسانی ہوگی مطلب ڈاپنے میں بچوں کو سدی سے بچیں گے اور ویسے بھی جو مادہ بچے دیتے تو بچوں کو ڈاپنے کے لیے اپنے بھال نوستی ہے اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ ملے گی تو اس لیے وہ جگہ وہ صاف کر رہی ہے امید ہے کہ اس کے بچے ماشاءاللہ اچھے ہوں گے اچھے ہوتے ہیں بچے جسے ہماری دوسری بیڈیو گورتی اس کے بچے ہم نے اٹھا دیئے دوسروں ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ دوستو جدہ ہماری پہلے والی کھرگوشنی نے بچے دیتے ہیں دوسری جگہ اب اس نے اپنا گوصلہ وغیرہ بنا ہے اور جو دوسری ہماری کھرگوشنی کا بچے تھے وہ ہم نے الادہ کر لیے تھے ہم نے ویڈیو پر آپ کو دکھائی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھئی تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اور دوستو یہ وہ بچے جو کہ مادہ نے جو پہلی والی مادہ نے بچے دیتے وہ ماشاءاللہ بڑھے چکے بیس دن کے ہو چکے ہیں یہ وہ ان کی ماں ہیں جس نے پہلے بچے دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ابھی سہت مند ہوگی اور دوستو یہ وہ مادی ہے جو اپنے بچے دینے والی ماشاءاللہ سہت مند ہے دوستو ابھی جب بچے دے گی نا میں بچے آپ کو دکھاؤں گا نا تو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے بچیں آپ کو گیس کریے گا اور کمیٹس میں بتائیے کہ یہ کتنے بچیں تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ اس کے بچے ماشاءاللہ میں بتا رہا نہیں ہوں کتنے لیکن آپ کو کمیٹس میں مجھے بتائیں کہ کتنے بچیں ماشاءاللہ سہت مند ہے بچے سارے والا طرح انہیں سب کو سہت مند رکھیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الحافظ